موسیقی موسیقی توشہ خانہ ٹو کیس کی سمات آج اڈیالہ جیل میں ہوگی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرمائد کیے جانے کا امکان عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو توشہ خانہ ٹو کیس میں وکیل مقرر کرنے کے لیے آج تک کا وقت دیا ہے موسیقی موسیقی وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے مشیر تلات خیب پختونخواہ بیریسٹر سیف نے کہا ملاقات میں سیاسی صورتحال، امن و امان اور دیگر امور پر گفتگو ہوگی احتجاج سے متعلق بانی پی ٹی آئی سے مشاورت اور راہنمائی لی جائے گی موسیقی موسیقی پی ٹی آئی کا احتجاج کامیاب نہیں ہوا وہ اپنے تمام اہداف میں ناکام ہو چکے آزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کہا پی ٹی آئی اب بات ٹرم تک لے آئی ہے کہ ٹرم پائے گا تو چھڑائے گا پی ٹی آئی کنفیوزن کا شکار ہے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز سے پہلے پاکستانی سکارٹ کا ملبرن میں ٹریننگ سیشن شاہین آفیدی اور حارس روف نے مکمل ریدم کے ساتھ بولنگ کی آل راونڈر آمیر جمال کی نیٹ پر لمبی بیٹنگ پریکٹس فیلڈنگ سیشن میں کھلاریوں نے مختلف گروپس میں کیچنگ پریکٹس کی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے چار نیویمبر کو کھیلا جائے گا غزہ جنگ شروع ہونے سے اب تک اسرائیلی فوج کے سات سو اٹھتر افسران اور اہلکار مارے جا چکے ہیں اسرائیلی حکام نے بلاخر تصدیق کر دی کہا غزہ میں ہماس جھڑپوں میں تین سو چیاسٹھ اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے اسرائیل اور لبنان سے حملوں میں باسٹھ اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے غزہ میں اٹھاون اسرائیلی پولس افسران بھی ہلاک ہوئے ہیں بیت الاحیہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری پانچ فلسطینی شہید اسرائیلی فوج کا ہماس کے سینئر رہنما ازلدین قصاب کو شہید کرنے کا دعویٰ نصیرات کیم کے اطراف ٹینکوں سے گولا باری چھبیس فلسطینی شہید لبنان کے مختلف حصوں پر اسرائیل کی بمباری باون افراد شہید بہتر زخمی ملک میں پولیو وائرس کے مزید دو کیسز سامنے آگئے ملک میں پولیو کیسز کی تعداد پینتالیس ہو گئی نیشنل ای او سی کے مطابق نئے کیسز لکی مروت اور ڈی آئی خان میں سامنے آئے ہیں روہ سال بلوچستان سے باعث سن سے بارہ پولیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کیپی سے نو اور پنجاب اور اسلام آباد سے ایک ایک پولیو کیسز سامنے آیا ہے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت دفاع کے لیے ایک اشاریہ آٹھ ہرب روپے کی تقنیقی زمنی گرانٹ کی منظوری دے دی وزارت خزانہ کے علامی میں کہا گیا ہے کہ رقم صدر اور وزیر آزم کے سرکاری دوروں کے لیے استعمال ہونے والے دو وی وی آئی پی جہازوں پر خرچ کی جائے گی فنڈز دونوں وی وی آئی پی تیاروں کے انجن کی مرمت کے لیے مختص کیا گیا ہے ای سی سی نے وزیر آزم آفیس اور سٹاف کالونی کے لیے پچیس کروڑ ستائیس لاکھ روپے کی تقنیقی گرانٹ کی منظوری بھی دی فلڈ ریسپونس ایمرجنسی ہاؤزنگ پروجیکٹ کے لیے تیس سرب روپے کے اجرا کی بھی منظوری مختص رقم صوبہ سندھ کو جاری کی جائے گی اسلام آباد کے علاقے راول ٹاؤن میں سینٹ کے میڈیا ڈائریکٹر اسد مروت اور ان کے اہل خانہ کو لوٹ لیا گیا اسد مروت نے تھانا شہزاد ٹاؤن میں مقدمے کی درخواست دی دی درخواست میں کہا گیا کہ ڈاکون سے چھے لاکھ روپے موبائل فون اور دستہ وزاد چھین کر فرار ہو گئے رحیم یار خان سے ڈاکون نے ایک شہری کو اغوا کر لیا ڈی پیو کے مطابق ڈاکون نے نواز آباد کے علاقے سے تین افراد کو اغوا کرنے کی کوشش کی مظاہمت پر ڈاکون نے فائرنگ کر کے دو شہریوں کو زخمی کر دیا تیسرے کو اغوا کر لیا ایف بی آر میں گریڈ بیس اور اکیس کے اٹھارہ افسران کے تقرر اور تبادلے نوٹیفیکیشن جاری میمبر آئی آر آپریشنز میر بادشاہ وزیر کو تببیل کر دیا گیا گریڈ اکیس کے ڈاکٹر حامد عطیق سرور میمبر آئی آر آپریشنز تائینات چکوال چواز جہدن شاہ میں فائرنگ سے خاتون سمیت تین افراد جہاں بہخ مختولین میں ماں بیٹا اور مختولہ کا بھائی شامل آئی جی پنجاب کا نوٹس آئی پیو راول پنڈی سے رپورٹ طلب حیدر آباد کے نیجی اسپتال میں نو مولود بچی کی حلاقت کا واقعہ دو لیڈی ڈاکٹرز اور اسپتال ایڈنسٹریٹر کے خلاف قتل بل سبب کا مقدمہ درج والد کا کہنا ہے اٹھائیس اکتوبر کو بچی پیدا ہوئی تیس اکتوبر کو اور ڈاکٹر نے کپڑے میں لپیٹ کر بچی کے انتقال کی خبر دی گھر آ کر دیکھا تو نو مولود زندہ تھی ہاتھ ہل رہے تھے بچی کو سیول اسپتال لے کر گئے لیکن اکتیس اکتوبر کو شام میں بچی انتقال کر گئی پولیس کا کہنا ہے نامزد ملزمان ہے عدالت سے زمانت کرا لی ہے عدالت کا ملزمان کو پولیس سے تعاون اور گیارہ ریومبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم لاہور کے نیجی کالج میں ریپ کے الزامات میں بظاہر کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے کہا کہ کئی واقعات نے نیجی کالج کے طالب علموں میں شبہات اور بد اعتمادی کی فضا پیدا کر دی تھی چودہ اکتوبر کو نیجی کالج کے سینکنوں طالب علموں کے خلاف طاقت کے استعمال کی مضمت کرتے ہیں ڈیجٹل خاندگی اور حقائق کا ادراک آسان بنانے کے لیے بقاعدگی کے ساتھ مہم چلائی جائے تعلیمی اداروں میں حراسانی اور جنسی تشدد کے الزامات کو ہمیشہ سنجیدہ لیا جائے تمام تعلیمی اداروں میں انصداد حراسانی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں عظیم کرکٹر اور سابق اپتان زہیر عباس پی سی بی گورننگ بوٹ کا حصہ بن گئے اسٹیٹ بینگ نے انہیں گورننگ بوٹ میں نامزد کر دیا ایشین بریڈمنز زہیر عباس شاندار بیٹنگ سٹائل جاندار کور ڈرائیوز اور حریف بولرز حیبت تاری کرنے والے بیٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں کرکٹ کے میدان میں بے شمار کارہائے نمائیہ انجام دینے والے زہیر عباس انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے صدر کے منصب پر بھی ذمہ داریاں نپا چکے ہیں زہیر عباس پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ میں پانچ ہزار رنز بنانے والے پہلے کرکٹر بھی ہیں زہیر عباس ایک سو فرسٹ کلاس سینٹریز بنانے والے واحد پاکستانی ہیں اگست دو ہزار بیس میں انہیں آئی سی سی ہال آف فیم میں بھی شامل کیا گیا روس کے قومی دن کی مناسبت سے کراچی کے پریس کلپ چوک پر روس کا پرچم لہرہ آیا گیا گاونہ سینٹ کا روس کے کانسل جنرل کے ہمراہ پریس کلپ چوک کا دورہ بعد میں روس کے پیپلز یونٹی ڈے کی تقریب میں گاونہ سینٹ کے شرکت روس کے کانسل جنرل نے گاونہ سینٹ کا خیر مختم کیا گاونہ سینٹ نے روس کے کانسل جنرل کے ہمراہ پیپلز یونٹی ڈے کا کیک کاتا وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل اور لمنان کے تنازے کو ختم کیا جائے ریپبلیکن صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ کا میشیگن میں عرب امریکن سے خطاب کہا مشہ کے وسطہ اور امریکہ میں ایسے لوگ ہیں جو اپنا کام نہیں کر رہے کون بنے گا امریکہ کا صدر ڈانلڈ ٹرمپ یا کاملا ہیرس جیو کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا ہینڈلز پر لیجئے جیو پول میں حصہ اور دیجئے اپنی رائے امریکی انتخابات سے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹس جاننے کیلئے بھی جیو نیوز کے انگریزی اور اردو کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے امریکہ نے مشہ کے وسطہ میں بھی بی ففٹی ٹو تیارے اور بحری جنگی جہاز تائنات کر دیئے امریکی میڈیا کے مطابق تائناتی مشہ کے وسطہ میں ملٹری ری ایجیسمنٹ کا حصہ ہے مشہ کے وسطہ میں پہلے سے موجود تیارہ بردار جہاز اور تین جنگی جہاز روان مہ کے بس تک واپس امریکہ چلے جائیں گے پیٹا گن کا کہنا ہے اسرائیل کے دفاع اور حسیوں کے حملے سے اتحادیوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک فلسطینی ریاست کے قیام کا مسئلہ حل نہیں ہوتا سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران بھی سمجھتا ہے کہ کشیدگی اس کے مفاد میں نہیں ہے موسیقی